ہندگی سیاست سے خطاب دنیا کے نظرے کو یہ بتاتی سکندر کو سندھ ہے دنیا کے جانگاروں سمجھ لو یہ ہندھ ہے روشن سفر ہے اس کا کہیں رات ہی نہیں تاریخ کے سفر میں کہیں مات ہی نہیں اوری یا غزنبی ہو وہ سوری ہو یا دقر سونی رہی نہ اس کی کبھی پیار کی نگر مغلو کے دن کا بنتے پری زیادہ ہی رہا دنیا میں یہ زمانے کا شہدادہ ہی رہا مغلو کی دل کا بنتے پری زیادہ ہی رہا دنیا میں یہ زمانے کا شہدادہ ہی رہا وہ دور اس نے دیکھا ہے وہ مورد ہی یہاں آنگن میں اس کے پچھت گیا بڑھواری کا نشان غیروں نے انتہا لیا اپنوں نے خودیا ہرگز نہ اس نے جام غلامی کو فر بیا جعفر کا بھی دقا کہیں ٹیپوں کی ہے وفا اس کا تو پیرا ہم سبھی رنگوں میں دلنا بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بھائی زندہ بھائی جہازم ہے وقت کا یہ تقاضہ نزاکت کو جاننا لازم ہے ہم کو اس کی سیاست کو جاننا عزت کو راجمیت کی نیلام ہو گئی مطلب کے دوست دوستویں یہ بنا ہو گئی تہشت کی آنگ دیکھو یہاں حصے پڑھ گئی انسانیت بھی دیکھ کے حیرت میں پڑھ گئی پر اب لگا کے سیاسی اڑا بھر رہے ہیں لو بانش لہو کی ملک میں تو کر رہے ہیں لو انسانیت کا روز یہاں اثر ہوا قلم انسان اپنے جسموں سے اب بانتا ہے مصروم بے گناہوں کی لاشیں نظر میں ہیں بازار میں شبالوں میں اللہ کے گھر میں ہیں کل رات کا تو حادثہ حیران کر گیا مصروم بوڑی ماں کا بھی لختے جگر گیا اس طرح ہوں خرابے سے کچھ ہاں نہیں ہوگا جو آج بچ گیا ہے وہ تو کل نہیں ہوگا بارو دیکھتی ہی نہیں ساتھ اور گھرم ملک کے عدم کو بھیج کے بارو دیتی دم بہت ہو بہت ہو بہت ہو بارو دیکھتی ہی نہیں ساتھ اور گھرم ملک کے عدم کو بھیج کے بارو دیتی دم اقبال نے لکھا وہ ترانہ الٹ گیا اقبال نے لکھا وہ ترانہ اُلٹ گیا ہم پلپلوں کا دور زمانہ بلٹ گیا جب بھی کہیں جمن میں گھری خونی بھیجنیا دنیا کی ہمارے ہی طرف اٹھی اُگلیا کوئی ثبوت بھی نہیں مجرم بنا دیا لے جا کے قاتلوں کی ہی سخمیں بٹھا دیا بہت ہو بہت ہو جہاں کہ کوئی ثبوت بھی نہیں مجرم بنا دیا لے جا کے قاتلوں کی ہی سخمیں بٹھا دیا اقبال نے لکھا وہ ترانہ الٹ گیا ہم پلپلوں کا دور زمانہ پلٹ گیا جب بھی کہیں جمن میں گری خونی بجنیا دنیا کی ہمارے ہی طرف اٹھی اُگلیا کوئی ثبوت بھی نہیں مجرم بنا دیا لے جا کے قاتلوں کی ہی سخمیں بٹھا دیا انصاف کو یہاں پر دھایا گیا وہ بھاسی پر بے گناہ چڑھایا گیا وہ ناحق لہو ہے رنگ وہ لائے گا دیکھنا ان کو تو اس جہاں سے مٹائے گا دیکھنا عشقوں کی بار ظلم مٹھوکے ہی جائے گی سچائیوں کے حصے میں ہی فتح آئے گی اور بہت ہمکا یہ آخری حصہ کہ سچائیوں کے حصے میں ہی فتح آئے گی کہ قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو اب اصل مجرموں کو پکڑنے کا کام ہو قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو اب اصل مجرموں کو پکڑنے کا کام ہو خون کی جگہ چمن کو ناشکوں کا آب دو اپنے وطن کو ایک نیا انقلاب دو گنگو چمن کی لہروں میں سرجیدہ راگ ہے قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو اپنا وطن پرستی کے قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو اپنا وطن پرستی کے جذبوں میں آگے دشمن کہ ان سے قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو اب اس مجرموں کو پڑھنے کا کام ہو خون کی جگہ چمن کو ناشکوں کا آگ دو اپنے وطن کو ایک نیا انقلاب دو گنگو جمن کی وہروں میں سنجیدہ رانگ ہے اپنا وطن پرستی کے جذبوں میں آگے قربانی قربانی تو شہیدان وطن کی تو یاد کر حیوانیت سے لگنے کفن پان کے اتر اور یہاں سے وہ لگتوار یہاں سے حضرت کرتا ہوں کہ قانون ہند کا ہی فقط احترام ہو اب اس مجرموں کو پکڑنے کا کام ہو خون کی جگہ چمن کو ناشکوں کا آگ دو اپنے وطن کو ایک نیا انقلاب دو گنگو جمن کی لہروں میں سنجیدہ رانگ ہے اپنا وطن پرستی کے جذبوں میں آگے قربانی تو شہیدان وطن کی یاد کر حیوانیت سے لگنے کفن پان کے اتر ایک ایک ذہن کی سوچ بنانے کو اٹھو اپنے وطن کی لاج بچانے کو اٹھو خون کی جگہ وطن کو ناشکوں کا آگ دو سب ملکے اٹھو کرتے ہیں ایام کو بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت آئیے افزن ایٹاوی کے بعد حضرت آپ کا مشاعرہ راکٹوک میڈیا پر لائے دیکھا جا رہا ہے اسے انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے راکٹوک میڈیا راکٹوک پر لوگ ان کریں انجمن تعمیر ادب نے شاندار اولنڈیا مشاعرہ کاندھلہ میں منقعت کیا اس مشاعرے کے ذریعے مرہوم شاعر احسان دانش کو یاد کیا گیا اس مشاعرے کے گنوینر رہ جنید اکتر صاحب جو ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں اور اس کے علاوہ اس مشاعرے کی کارڈینیٹر رہیں ہندوستان کی مشہور اور معروف شاعرہ محترمہ رفت جمال اس مشاعرے کا لائیو ٹیلیکاس انٹرنیٹ پر شوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا ہے پروڈوسر ایڈیٹر شفیق خان پریزینٹڈ بائی راکی ٹاک راکی ٹاک ٹیکس چیٹ ٹیکچہ چیٹ ویڈیو چیٹ ڈاؤنلوڈ راکی ٹاک آن یور موبائل کانٹیک نمبر ٹرپلائن سیم سک ویڈیو 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 ڈاٹ کام